بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں لائی ہوں بیف برگر کی بہت آسان کوئی کوریزی ریسپی بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بننے والی یہ ریسپی آپ کو بہت ہی مزے کی لگے گی تو آپ اس کو لازت تک دیکھیں اگر پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجئے گا تو چلو اس کی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بیف برگر بنانے کے لیے میں نے لیا یہاں پہ بیف کا کیمہ ہے اس کے اندر میں نے ادرک لسن سبز مرچ اور پیاز ڈال کے اس کو مشین میں سے دو بار نکلوا لیا تھا اب میں اس کے اندر ڈاری ہوں کوٹی لال مرچ اور سات میں نمک اور سات میں میں اس کے اندر ڈاری ہوں چکن پاوڈر اچھا چکن پاوڈر میں کیوں ڈاری ہوں تاکہ اس کے اندر زرہ یمی سا ٹیسٹ آجائے اگر آپ نہیں ڈالنا چالتے تو اس کو سکیپ کر دیجئے گا تو ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس کے جو ہے نا ایک ڈو جیسی فارم ہو جائے گی اس کے بعد ہاتھوں پہ آئل لگانے کے بعد ہمیں اس سے ایک کباب کی شیپ دے دیں گے دو میں کباب بنا ہوں کیونکہ میں نے دو ہی برگر بنانے ہیں اچھا یہ جو کیمہ ہے نا اس کو میں نے مشین سے نکلوا لیا تھا اگر آپ کے پاس مشین ہے تو آپ اس کے اندر پیاز ادرک لسن اور سبز مرچ ڈال کے پھر اس کو کر لیجئے گا اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی مسائلے اس میں ایڈ کرنا چاہئے وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ اگر اسی طرح بھی کریں گے بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ آئے گا کباب کی میں نے شیپ دے لی ہے اب اس کے بعد میں نے گریل پین جو اس کو رکھ دیا تھا چولے پہ تاکہ ہلکی آنچ پہ نا وہ ہلکا ہلکا سا ہیٹ جو ہے وہ پکڑ لے تو ہلکا سا گرم ہو اس کے بعد میں نے آئل سپری کر دیا ہے ایک سے ڈیٹ چمچی بس اس کے اوپر آئل سپری کریں گے پین اچھا سا گرم ہو چکا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک ایک کر کے کباب رکھ دیں گے اچھا اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے پکانا ہے اتنا کباب فرائی ہو رہا ہے ساتھی میں نے جو ہے وہ اپنے جو بانے ہیں ان کو بھی نکال لیا ہے اب جو بانے ہیں ان کو بھی ہلکا ہلکا سا سیک لیں گے بس ہلکا ہلکا سا ان کو گریل کر لیں گے اور اوپر سے جو ہے نا چمچ کے ساتھ ہلکا ہلکا پریس کریں گے اس سے بہت زبردست اس کے دنر جو کریس پین پانا ہے وہ آ جاتا ہے بل ہلکا ہلکا کرنے دبانا بلکل بھی نہیں ہے ہلکا ہلکا جو ہے ایک سائٹ سے وہ ہو جائے گا گریل تو بس ان کو اتار لیں گے اسی طرح جو دوسرا ہے اس کو بھی کر لیں گے اچھا آپ آئل کی جگہ پہ بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر چاہیں تو دیسی کی جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا گریل پین ضرور نہیں ہے گریل پین ہو اگر آپ کے پاس تو ہے آپ اس پہ کر لیں دوسرا پین ہے اس پہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گریل پین ہوئی ہے تھوڑا سا نا زبردست سا اس کے لک بھی آ جاتی ہے اور ساتھ کی ساتھ اس کا ٹیسٹری بھی اچھا سا ہو جاتا ہے تو میں نے یہ بن جو ہے ان کو تو کر لیا گریل ہلکا سا اس کے بعد جو کباب ہیں ان کو بھی ہلکا ہلکا اوپر سے پریس کروں گی تاکہ جو ہے نا وہ زبردست قسم کی یہ پھیل سے جائیں ایک دم پھول جاتے ہیں نا وہ نہیں ہوں گے ہلکے سے یہ جو ہے نا پھیل سے جائیں گے بس ایک طرف سے گریل ہو جائے گا چار سے پانچ منٹ لگیں گے ہلکی آنچ پہ بالکل تو بھی دوسری سائیڈ رکھ دیں گے دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے جیسے وہ گریل ہو جائیں گے تو ان کو تار لیں گے اچھا یہ کیم ہے نا اور دو بار مشین سے نکلوایا ہوا ہے اس لیے نا جلدی سے کباب بھان جائیں گے ان میں ٹائم نہیں لگی گا اچھا کباب ہو چکے ساتھ اس کی سوچ تیار کر لیتے ہیں دو چمچ میں نے لیا یہاں پہ کیچپ دو چمچ میں ڈال دوں گی میونیز پیالی کے اندر اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس کے اندر چلی سوچ ون ٹیبل سپون بھاری کے ٹھیک ہے دو چمچ کیچپ دو چمچ میونیز ایک چمچ جو ہے چلی سوچ کے ڈال دینے ان کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہاف چمچ شہد کے ٹھیک ہے اس سے بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے شہد اگر آکے پاس شہد نہیں ہے تو اس کے اندر براؤن شگر وہ ڈال سکتے ہیں ورنہ نارمل جو چیٹنگ ہوتی ہے نا وہ ہاف چمچ بس ڈال دیجیگا ان کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ان کو کسی بھی آپ بوٹل وغیرہ میں ڈال لیں کسی بھی پائپنگ بیگ میں ڈال لیں میرے پاس مسٹر پیس جو ہے نا اس کا تھا بوٹل تو میں نے اس میں ڈال دیا تاکہ تھوڑا سا اس کے اوپر لی بھی لگ جائیں مسٹر پیس جو ہوتا ہے برگر بن کے لیے برگر جو بناتا ہے نا اس کے لیے تو اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور استعمال کیجئے گا سوچ تیار ہو چکی ہے اس کو لگائیں گے ہم بن کے اوپر ایک سائٹ پر اچھے سے لگانے کے بعد اس کے اوپر رہ دیں گے اپنے کباب زبردست کسن کے اس کے اوپر لگ دیں گے پیاز آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبلز ہوں جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو ہے میرے پاس ٹوماتر تھے وہ رہ دیں گے ہیں ساتھ میں کھیرا آپ اپنی چوائس کے اکارڈنگ جو ہے اس پہ جو ہے کچھ بھی لگا سکتے ہیں چیز لگا سکتے ہیں چیز سلائس لگا سکتے ہیں یا پھر بند گوپی لیٹس وغیرہ جو ب آپ لائے کریں گے اچھے سواس اپلائی کریں گے اور اس کو دوسرے بندجے اسے کور کر دیں گے اچھا جو سوس میں نے بنائی ہے اس کے اندر اگر آپ کو کھٹہ Bogogco سکتے ہیں آپ لائے کھٹے سوس کے اندر تھوڑی چیز لگیں اور اگر آپ کو زیادہ مٹھاس لگے تو اس کو جو ہے کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس آگر آپ کے پاس آگے Pangol بھی مکس کر لیا ہے جو ہمارے بندج اسے پر سے جانogen ہے need to burn بہت ہی مزیدہ اور دیکھیں اتنے یمی اور اتنے مزے کے لگیں گے نا اور اس میں جو میں نے کباب بنائے نا وہ ذرا ٹھیک سا بنایا ہے موٹا سا بنایا ہے تاکہ ہر بائلٹ میں جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ آئے تو بس اس کو میں کٹ کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے ایہوپسو آج کی ویڈیو آج کی ریسے بھی آپ کو پسند ہے پسند ہے تو لائک شیئر کر دیجئے آپ فیر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ جی بائی بائی